بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے نیب نے سابق وزیراعظم یا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کر دیا ہے نیب اعلامی کے مطابق نواز شریف کو بطور وزیر ایک کیس میں متعدد بار طلب کیا گیا اب احتساب عدالت میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اس اعلامی کے بارے میں مزید تفصیلہ جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد سغیر چودری سے سغیر چودری اپڈیٹ کیجے گا اس اعلامی میں مزید کیا کہا گیا ہے یہ دیکھیں قومیت سابق وزیراعظم کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے نواز شریف سے متعلق اور ان میں کہا گیا کہ ان کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے اور قومیت سابق وزیراعظم نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے وضاحتی بیان کی جاری کر دیا ہے نواز شریف کو بطور وزیر ایک کیس میں متعدد بار طلب کیا گیا یہ کہنا ہے نواز شریف کے حوالے سے قانون اپنا راستہ خود اپنائے گا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے سے متعلق عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے سغیر چودری بہت شکریہ آپ کا ادھر نواز شریف کا ترمیمی مساویدہ تیار کر لیا گیا چیرمن نیب سے گرفتاری کا اختیار واپس لیا جائے گا کسی مقام کو سبجل قرار نہیں دیا جا سکے گا جبکہ فروغ نصیم اور شہزاد اکبر مساویدے سے لاعلم نکلے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی ہدایت پر مساویدہ وزارت پارلیمانی امور نے تیار کیا ہے جاری کرنے کا اختیار نہیں ہوگا ریفرنس دائر ہونے کے بعد عدالت فوراں گرفتاری جاری کر سکے گی رفاق اور صوبائی ریگولیٹری باڈی کے دائرہ کار والے معاملات نیب نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کابی نہ ای سی سی خوشترکہ مفادات کاؤنسل کے معاملات نیب کے دائرہ کار میں آئیں گے مساویدے کے مطابق نیب کے دائرہ کار میں ٹیکس معاملات نہیں ہوں گے اور نہ پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن پر نیب کاروائی کر سکے گا عبامی اہدداروں کے خلاف کاروائی کے لیے مالی فوائد کے شواہد لازمی ہوں گے کسی ملزم کی خلاف زمنی ریفرنس دائر نہیں کیا جا سکے گا نیب پانچ سال سے زائد پرانے خاتے نہیں کھول سکے گا کرپ اپساد سزا کے بعد پری بارگین کر سکیں گے تیزہ کرانہ رکم کی واپسے پر پانچ سالہ نائلی ہوگی میڈیا پر بیان دینے والے نیب افسر کو ایک سال تک قید اور ایک لاکھ جرمانہ ہوگا آڈیننس کا اطلاق تمام زیر الٹوا مقدمات پر بھی ہوگا نیب آڈیننس کی تیاری میں دو حکومتی گروپ آمنے سامنے آگئے حزیر قانون فروغ نصیم اور معاونی خصوصی اعتصاب شہزاد اکبر نے مساوید تیاری سے لاعلمی کا اظہار کر دیا فروغ نصیم نے مساوید کو جانی قرار دیتے ہوئے کہا ابھی ترمیمی آڈیننس پر کام شروع ہی نہیں کیا جبکہ شہزاد اکبر بولے نیب قوانین پر نظر سانی ہوگی موجودہ مساویدہ اور خبر درست نہیں زیرائیں کے مطابق وزیراعظم نے فروغ نصیم اور شہزاد اکبر کو اعتماد ملیے بغیر نیب آڈیننس کے مساویدہ پارلمانی امور افیر سے تیار کرایا ہے ایک طرف آڈیننس کی تیاری سے انکار تو دوسری طرف اعتماد سازی کے لئے رابطے نیب آڈیننس میں ترمیم پر حکومت کا اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد ملینے کا فیصلہ وزیرہ دفاع پرویس خڑک اور مسلم نگنون کے راہنما خواجہ آصف کے درمیان رابطہ ہوا ہے دونوں راہنماوں کے درمیان نیب آڈیننس سے متعلق بات جیت ہوئی خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آڈیننس سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا ایک طرف آڈیننس کی تیاری سے انکار کیا جا رہا ہے تو دوسرے طرف اس سوالے سے اعتماد سازی کے لیے رابطے کیے جا رہے ہیں نیب آڈیننس میں ترمیم پر حکومت کا اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد ملینے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور سپیکر سندس امبلی آغاز سراج دورانے بھی بول پڑے کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم ختم کرنے کے لیے باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اکثریت ہوگی تو کچھ کر سکیں گے وفاقی کابینا میں تبدیلی پر کچھ نہیں کہہ سکتا اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے یکم مائی سے پیٹرولیم مصنوات کے قیمتوں میں چوالیس روپے فی لیٹر تک کمی پر غور کیا جا رہا ہے پیٹرول کے قیمت میں بیس روپے اٹھ سٹ پیسے ڈیزل کے قیمت میں تین تیس روپے چڑانے پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش آگرہ نے سمری منظوری کے لیے بھیجوا دی ہے تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی یکم مائی کو حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف دینے کا فیصلہ یکم مائی سے پیٹرولیم مصنوات چوالیس روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کی سفارش آگرہ نے وزارت پیٹرولیم اور خزانہ کو سمری ارسال کر دی آگرہ نے سمری میں پیٹرول بیس روپے اٹھ سٹ پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تین تیس روپے چورانوے پیسے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش کی گئی ہے سمری میں مٹی کا تیل چوالیس روپے سات پیسے اور لائٹ ڈیزل چوبیس روپے ستاون پیسے فی لیٹر سستہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے وزیراعظم کے منظورے کے بعد وزارت خزانہ کل قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اعلان کریں گے افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا افسران اور جوانوں کی بہادری اور پیشاورانہ مہارت کو سراہا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع یقینی بنائیں گے قابض بھارتی فورسز کا کشمیریوں پر ظلم قبول نہیں آزاد کشمیر کی شہری آبادی کو نشانہ بنانا بردار سے ہی کر سکتے پاک فوج ایلوسی پر بسنے والے شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے گی پاک فوج کرونا وبا پر قابو پانی کے لیے قومی کوششوں کو سپورٹ کرتی رہے گی آرمی چیف نے کرونا وبا سے متعلق فورمیشن کی احتیاطی تدابیر کی بھی تاریف کی اور پاک فوج کے بلند حوصلے اور تیاریوں کو بھی خوب سراہا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا ہے پاک فوج نے کرونا ریلیف کاموں میں سرگرمیاں تیز کر دیں ہیں سیول انتظامیہ کی مدد بھی کی جا رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پسماندہ علاقوں میں ساڑھے تین لاکھ ہمدادی پیکجز تقسیم کیے گئے یہ بیگز تنخواہوں کی کٹوٹی کی رقم سے تقسیم کیا گئے ہمدادی سامان آزاد کشمیر، گلگت بلدستان، بلوچستان، سن، پنجاب اور کےپی میں تقسیم کیا گیا کرونا وائرس نے پاکستان بھر میں پنجے گاڑے تو پاک فوج متاثر افراد کی مدد کو پھر آ گئی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج سیول انتظامیہ اور متاثرین کی بھرپور معاونت کر رہی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج ساڑھے تین لاکھ امدادی پیکجز کی تقسیم میں مصروف ہے یہ امدادی پیکجز فوجی، افسروں اور جوانوں کی تنخواہوں کی اتیاد سے خریدے گئے امدادی پیکجز کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کے اشیاء پر مشتمل ہیں امدادی سمان پس ماندہ علاقوں کے معظوروں، مہنت کشوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کو دیے جا رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق پیکجز ازاد کشمیر، کلگت بلتستان، بلوچستان اور سن میں بھی تقسیم کیے گئے پنجاب کے چالیس ازاد شہروں کے پیکے کے انیس علاقوں میں بھی امداد فراہم کی گئی قومی اسمبلی اجلاس بلانے سے مطلق خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اسمبلی اجلاس جلد بلانے کا فیصلہ رولز ورچول اجلاس کے اجازت نہیں دیتے تمام سیاسے جماعتوں کو متناسب نماندگی دینے پر اتفاق ہوا پریس گیلری کے علاوہ باقی گیلریز بند رکھنے کی تجویز پیش کی گئی عرفان ملی کے رپورٹ دیکھتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلائے جائے؟ طریقہ کر کیا ہوگا؟ اس پر غور کے لیے وفاقی وزیر فخر امام کی زیرے صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا بلاور بھٹو زرداری سمیت حکومتی اپوزیشن رہنمان نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی جس میں قومی اسمبلی اجلاس بلانے پر تجاویز اور آرہ پیش کی گئیں اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ ورچول اجلاس کی اجازت رولز بھی نہیں دیتے متناسب نمائندگی کے رائے پر اتفاق کیا جا سکتا ہے اجلاس میں متناسب نمائندگی سے مطلب فیصلہ سیسی جماتے کریں گی آرہ کی نے اتفاق کیا کہ پارلیمنٹ کو غیر محصر نہیں ہونا چاہیے اجلاس میں کہا گیا کہ ٹرانسپورٹ کے مسائل کے پیش نظر سندھ اور بلوچستان کے ارکان کی اجلاس میں شرکت کے لیے متباتل انتظامات کیا جا سکتے ہیں شاہ ممود قریشی نے بلاول بٹو کی متناسب نمائندگی کی تجویز کو سپیکر کو بجوانے کا اعلان کیا آج پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس تھا جس میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے نمائندگی تھی اور اس پر دہ ہونا تھا کہ ہمارا اسیمڈی کا سیشن کب ہو اور اس کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے فیزیکل ہونا چاہیے ورچل ہونا چاہیے اور اس کی لوازمات موڈیلٹیز دہ ہونی تھی تو سب پارلیمانٹری لیڈرز نے بڑی اچھی تیداویز پیش کی ہیں ہم ان کو فائنلائز کر کے سپیکر کو بھیجوا رہے ہیں اور سپیکر صاحب پھر ان کو فائنلائز کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنی تیداویز آئی ہیں بڑی مصبت آئی ہیں آپ ازیر شیر اینما اور سابق سپیکر سردار ایاز صادق نے زور دیا کہ قومی سمبلی میں پارلیمانی سال بھی مکمل کرنے ہیں اس لئے پہلا اجلاس مکمل طور پر بلایا جائے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی کا کہنا ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کا مساودہ لیک نہیں ہوا اٹھاروی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ہے حکومت اس میں جو تبدیلی چاہتی ہے بتا دے اس پر بات ہو جائے گی وہ پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں گفت کر رہے تھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ جو نیب آرڈیننس لیک ہوا وہ نیب آرڈیننس وہ وہی ہے جو کہ پی ایم ایل این کا تھا آرڈیننس یعنی کہ جو ترمیم چاہتے تھے پی ایم ایل این تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ کس نے لیک کی ہے گورنمنٹ نے یا پی ایم ایل این نے دیکھیں پہلی بات ہے کہ لیک ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ لیک تو حکومت ہی کر سکتی ہے نا تو حکومت تو کہتی ہے ہم نے لیک کیا نہیں ہے برحال جو ہمارا مسابدہ ہے وہ تو قومی اسیمبلی میں ڈسکس ہو چکا ہے وہ تو کوئی ایسی خفیہ ڈاکومنٹ تو ہے نہیں اپوزیشن نے ایک مسابدہ پہ کام کیا ہوا تھا اور وہ موجود ہے اس پر اسیمبلی بیعث بھی ہوتی رہی ہے تو یہ اس قسم کے شوشے اٹھتے رہتے ہیں میں تو ان پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا برحال نایب کی آڈنس کومنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے بس اتنی بات ہے اٹھارمی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ہے آج ایک پاکستان کا آئین ہے آپ اس میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں یہ بتا دیں اس پہ بات ہو جائے گی اس میں کوئی منفی یا مصبت کی بات ہی نہیں ہے سندھ میں کرونا کے مزید چار سو سے زیاد کیسز سامنے آگئے پنجاب میں پولیس اہلکار وارس کا شکار ہونے لگے صدر مملکت بروجستان کی صورتحال کا بحضہ لینے کوئٹہ پہنچ گئے کیپی میں کیسز کی تعداد کم نہ ہو سکی ملک میں کرونا وارس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چار سو چار نئے کیسز سامنے آئے جبکہ آٹھ بریز انتقال کر گئے وزرعالہ سندھ وراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کچھ کاروبار اور آن لائن دکانیں کھولتی ہیں عبام بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں سب سے یہ درخواست ہے کہ ساری احتیاطی تدابیر آپ لیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حکومت کی بتائیوی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے حکومت کے سال ملکے اس آزمائش سے جلد نجات حاصل کریں پنجام میں کرونا کے وار تھم نہ سکے شہریوں کی سیکیورٹی پر معمول پولیس اہلکار بھی وائرس کا شکار ہونے لگے صوبے کے کئی مقامات پر عبام نے لائک ڈاؤن اور حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا بلوچستان میں بھی حالات کچھ اچھے نہیں صورتحال کا جائزہ لینے صدر مملکہ تارفل بھی ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے صدر کو کرونا وائرس اور احساس پروگرام پر بریفنگ دی گئی صدر نے صوبائی حکومت کے اقدامات کو تسلی بخش قرار دیا خیبر پختونخواہ میں کرونا کابو میں نہیں آیا اور کیسز میں اضافہ جاری ہے لوگ ڈاؤن کے باعث عوام کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی سخت پابندیوں سے صوبے میں سیاہتی رونکیں ختم ہو گئی ہیں جس کے باعث اس سنت سے وابستہ افراد شدین مشکلات سے دوچار ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے دورہ سیالکوٹ میں کرونا سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابی نظر انداز کر دی سماجی فاصلہ رکھا نہ ہی ماسک پہنا وزیراعلا پنجاب عوام کو احتیاط کا مشورہ دیتے دیتے خود اس پر عمل کر نہ بھول گئے عثمان بزدار سیالکوٹ پہنچے جہاں انہوں نے فیلڈ ہسپتال اور احساس سینٹر کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا وزیراعلا پنجاب نے چائل پروٹیکشن ڈیورو میں مقیم بکچوں اور تائگر فورس کے عراقین سے ملاقات بھی کی لیکن ان تمام مصروفیات پہ احران کن باپ یہ تھی کہ وزیراعلا پنجاب نے گورن اتصم کی لاپرواہی سے بھی سبق نہ سیکھا اور دورے کے دوران نہ سواجی فاصلہ برقرار رکھا اور نہ ہی ماسک پہنا اتنا ہی نہیں وزیراعلا پنجاب کے ساتھ موجود فردوس عاشق عبان اس میں اندار اور دیگر کرونا سے بچاؤں کی تمام احتیاط تدابیر نظر انداز کر دی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کیا امریکہ اور بھارت میں تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا میں نئی بحث چھڑ گئی ہے ٹویٹر پر وائٹ ہاؤس نے نارندر مودی سمیت بھارت کے تمام اکاؤنٹس کو انفولو کر دیا وائٹ ہاؤس کے جانب سے وزیراعظم مودی بھارتی صدر اور امریکہ میں بھارتی صفالت خانے کو فالو کیا جاتا تھا لیکن کچھ دیر قبل تمام اکاؤنٹس کو انفولو کر دیا گیا جس سے بھارتی میڈیا انتہائی پریشان ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین کی وجہ سے بھارت اور امریکہ میں ناراضی چل رہی تھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا میں نئی بحث چھڑ گئی ہے ٹویٹر پر وائٹ ہاؤس نے نارندر مودی سمیت بھارت کے تمام اکاؤنٹس کو انفولو کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کے جانب سے وزیراعظم مودی بھارتی صدر اور امریکہ میں بھارتی استفادت خانے کو فالو کیا جاتا تھا لیکن کچھ دیر قبل تمام اکاؤنٹس کو انفولو کر دیا گیا شویب اختر پی سی بی کی لیگل ٹیم پر برس پڑے لیگل ایڈوائزر تفضل رزوی سمیت لیگل ڈپارٹمنٹ کو نالائک قرار دی دیا پاکستان بار کانسل نے شویب اختر کے بیان پر شدید رد عمل دیا ہے بار کانسل ایسے مزہکہ خیز بیانات کی اجازت نہیں دے گی شویب اختر محتاط رہیں علامیان جاری کیا گیا ہے تفضل رزوی ہے وہ ایک پتہ نہیں کہاں سے وہ آ جاتا ہے تعلقات اس کے بڑے اچھے ہیں وہ کہیں اگہیں سے گھوچ کے آ جاتا ہے اور پھر دس مدرہ سال سے وہ پاہ پی سی بی کے ساتھ لگا ہوا اور ما شاہ اللہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو وہ ہارا نہیں ہے بھی تک اتنی بڑی چوری پی سی بی کی جانب سے ہوئی اور اتنی بڑی نالائکی پاکستان کرکٹ گوڑ کے کانون کی طرف سے ہوئی اور اگین یہ تفضل رزوی جو ہے یہ انتہائی درجے کا نالائک آدمی ہے جس نے اوورلوک کیا ایک بابر شابر بھی ہے یہ وہ نالائک دیپارٹمنٹ ہے جس کے ویسے پی سی بی کو یہ آپ ٹائم لیکھنا پڑ رہا ہے اور ہمیں ویڈیو بنانے ہی پڑ رہے ہیں سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز موسیقی موسیقی